خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات نربیہ کے گنہگاروں کی جنہیں کم سے کم اس سال فانسی نہیں ہوگی یعنی اس سال فانسی کے پندے ان کے گلوں سے دور ہی رہیں گے اور اس بات کا انوان تیرہ دسمبر کو ہی ای بی پی نیوز نے جتا دیا تھا لیکن اب سب سے بڑا سوال کہ نربیہ کے گنہگاروں کو آخر فانسی ہوگی تو کب ہوگی نربیہ کے گنہگار اس سال بھی فانسی کے پندے پر لٹکنے سے بچ گئے ویسے اس بات کا آکلن ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہی ای بی پی نیوز کے ریپورٹر اوم پرکاش تیواری نے دیش کو یہ بتا دیا تھا کہ پیچ اتنے ہیں کہ اس سال نربیہ کے گنہگاروں کو فانسی پر لٹکانا سمبھب نہیں پچھلے سبتہ 13 دسمبر کو میں نے ہی ای بی پی نیوز کے درشکوں کو بتایا تھا کہ سال 2019 میں کانونی پیچھتگیوں کے چلتے نربیہ کے گنہگاروں کو فانسی پر نہیں لٹکایا جا سکتا نشلی عدالت نے آج اس ماملے میں سات جنوری 2020 کی تاریخ اگلی سنوائی کے لیے تیہ کی ہے یعنی ایک بار پھر ای بی پی نیوز نے آپ کو رکھا آگے اصل میں آج دیش کی نظر دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ پر تھی کوٹ نربیہ کی ماں کی عرضی پر سنوائی کر رہی تھی اور مانگ یہ تھی کہ سات سال کا وقت ہو چکا ہے اب دیری نہ کرو اور نربیہ کے گنہگاروں کو جلد سے جلد فانسی پر لٹکایا جائے لیکن کوٹ نے سنوائی کی نئی تاریخ سات جنوری کی لگا دی سات سال سے میں سنگھرز کر رہی ہوں ایک سال سے میں پٹیالا کوٹ میں دور رہی پٹیالا ہاؤس کوٹ نے آج کے آدیش میں کیا کچھ کہا اس کے بارے میں دیش کے درشکوں کو ہمارے ریپورٹر انکیت گپتہ بتائیں گے جو سنوائی کے وقت وہاں موجود تھے عدلت نے سنوائی کے دوران تیہار جیل سے کہا کہ وہ سبھی دوشیوں کو ایک ہفتے کے لیے نوٹی شاری کرے اور اس دوران ان کو اپنا پک شکنے کا موقع لیا جائے کہ وہ اب اس معاملے میں جو ان کے پاس موقع یا یہ کہا جائے جو ان کے پاس وکلپ موجود ہیں وہ ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اور اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جلد سے جلد استعمال کیا جائے اصل میں کانونی دعو پیچ لگا کر ہی نربہہ کے گنہیگار خود کو فانسی کے پھندے سے دور رکھے ہوئے ہیں اسی دعو پیچ کے تحت گنہیگار اکشے فانسی کے فیصلے کے خلاب پچھلے دنوں سپریم کورٹ گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس کے باقی گنہیگاروں کی طرح اس کی عرضی بھی خارج کر دی تیہار جیل کے ستروں کے مطابق سپریم کورٹ سے اکشے شرما کی یاجکہ پر فیصلہ آنے کے بعد تیہار جیل پرشاسن نے چاروں کا میڈیکل پرکشن کر آیا جس میں چاروں کی طبیعت درست بتائی گئی اس دوران ایک گنہیگار نے ڈاکٹر سے کہا کہ بیرک میں بلب جلنے کے کارن اسے نیند نہیں آتی جیل کے ایک آلہ دکھائی نے کہا کہ کورٹ کے آدھے سانشار ان چاروں کو نوٹیس دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کانونی یاجکہیں دائر کرنی ہیں وہ دائر کر لیں گنہیگاروں کے پاس کیورٹی پیٹیشن دینے کا موقع بچا ہوا ہے کیورٹی پیٹیشن کے بعد راشپتی کے پاس دیا کی عرضی کا موقع ہے دیا کی عرضی ایک ساتھ نہیں لگی تو اور وقت لگے گا درشکوں کو بتا دیں کہ 16 دسمبر 2012 کو نربیہ کے ساتھ ہیوانیت ہوئی تھی اس کیس میں سبھی دوشیوں کو پھانسی کی سجا ہو چکی ہے لیکن ابھی سبھی گنہیگار تیہار جیل میں ہی بند ہیں اور جس طرح سے کانونی داؤں پہ چل لہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی اور وقت لگے گا